اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ننے منے اور پیارے پیارے ساتھیوں آئیں ہم سنتے ہیں اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا زبردست پاکیا اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیرعون حاضر امہ یعنی اس امت کا فیرعون کہا تھا شروع شروع میں اکرمہ بھی اپنے ابو کی طرح اسلام کے بہت سخت دشمن تھے لیکن پھر انہیں اسلام کی دولت کیسے ملی یہ بہت دلچسپا کیا ہے ہوا یوں کہ بہت سے مشکل مرحلوں سے گزر کر یعنی بہت تکلیفوں اور جنگوں کے بعد جب اسلام غالب آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب دشمنوں اور کافروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن صرف گنتی کے چند لوگوں کے لیے حکم دیا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی ہوں تو انہیں وہیں قتل کر دیا جائے اکرمہ بن نبی جہل بھی انہیں میں شامل تھے کیونکہ اسلام کی سخت دشمنی کرتے رہے تھے اکرمہ بن نبی جہل اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے اور یمن کی طرف کا رخ کیا راستے میں سمندر تھا اکرمہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے سمندر میں کشتی کا سفر چل رہا تھا کہ اچانک سمندر میں توفان آ گیا سب لوگ خوب ڈر گئے جب کشتی توفان میں خوب گھر گئی اور لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی تم اللہ نے کہا اب تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی سہارا کوئی بھی کام نہیں آسکتا صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اسی کو پکارو یہ بات سن کر اکرمہ حیرت سے سوچ میں پڑ گئے کہ اگر سمندر کے توفان میں صرف اللہ ہی بچانے والا ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے باقی زمین میں بھی اصل بچانے والا اللہ ہی ہے اسی سے دعا کرنی چاہیے اور یہ تو وہی بات ہے جس کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے تھے لیکن میں انکار کرتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اسی سے دعائیں کرو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو یہ سچ جب اکرمہ کو سمجھ آ گیا تو ان کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی اور پیچھے سے ہوا یوں کہ ان کی بیوی ام حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر کے لئے بھی پناہ مانگ لی کہ اکرمہ اپنی جان بچانے کے لئے مکہ سے فرار ہو گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حکیم کے اسلام کو بھی قبول فرما لیا اور ان کے شوہر کے لئے پناہ اور امان کا اعلان بھی کر دیا اب ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے شوہر کو دھوننے نکلیں اور ان تک پہنچ گئیں دونوں امیاں بیوی کی جب ملاقات ہوئی تو ام حکیم نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا ہے اور ان کی تمام دشمنی بھلا کر انہیں امان دے دی ہے اب اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل طور پر معاف کر دیا اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقی تمام زندگی ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے گزاری اور جنگوں میں خوب بہادری کے کارنامے سر انجام دیئے حتیٰ کہ جو ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس میں تین مسلمان جنگ لڑتے ہوئے خوب زخمی ہو جاتے ہیں لیکن جب پینے کے لیے پانی ملتا ہے تو اپنے دوسرے ساتھی کو پہلے پانی پلانے کا کہتے ہیں اور جوں ایک دوسرے کے لیے عیسار کرتے ہوئے تینوں شہید ہو جاتے ہیں اس ایمان افروز واقعے میں تین میں سے ایک شہید حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی تھے آپ نے غور کیا کہ صرف ایک اللہ یعنی اپنے خالق مالک کو صحیح طور پر پہچان لینے سے کیسا زبردست کردار سامنے آیا پیارے ساتھیوں آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی پسند کی صفات سے مالا مال کر دے آمین